اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ تمام خیر وافیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خیر وافیت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے پہلے ہم نے ہمارے اس یوٹیوب چینل شارٹ اسلامیک سروس پر ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کے اندر ہم نے وزائف زوجین کتاب پوری پڑی تھی اور اپنے ناظرین کے لیے ان کی ویڈیوز بنا کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ڈالی تھی اس کتاب ہے روزت الطالبین حدیث پاک کے حوالے سے ہے تو ہم اس کی ایک ایک حدیث کا جو ہے پورا ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ تمام حباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس کاوش کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری حوصلہ فضائی کریں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں تو آج اس کا پہلا باب ہے تو پہلا باب شروع کرتے ہیں اس کے اندر ایک پہلی حدیث ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات و انما لمری اما نواف من کانت حجرتہو الى اللہ و رسولہ فہجرتہو الى اللہ و رسولہ و من کانت حجرتہو الى دنیا یسیبوها او امرأتن یتزوجوها فہجرتہو الى ما حاجر علیہ یہ حدیث پاک ہے اس کا اب ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا داروں مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے پس جس نے حجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اس کی حجرت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور جس نے حجرت کی دنیا کمانے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے تو جس نے جس غرض کے لئے حجرت کی اس کی حجرت اسی غرض کے لئے ہوگی ان کے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے صرف اس کی تشریف پیش کریں گے باقی اس کے اندر بہت سار علمی نقات ہیں تو وہ آپ کتاب پوری دیکھ سکتے ہیں روزت الطالبین تو اب یہ جو اس کی تشریح ہے یہ حدیث کا شان ورود جس طرح قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے تو اسی طرح حدیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے حدیث بالا کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت مواہبِ لدنیا میں بہوالا منتحال عمالی لسیوتی کی ہے اس روایت میں کہ ایک صاحب نے حجرت کی اور پھر ایک عورت سے نکاح کر لیا دوسری روایت تبرانی میں ہے اس روایت میں اس عورت کا نام ام قیس بتایا گیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کا نام تو قیلہ تھا کنیت ام قیس تھی حدیث کی فضیلت یہ بہت یظیم الشان حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صلح سے علم ہے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ انسان کے کل آمال کی تین قسمیں ہیں اول وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو دوم وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہو سوم وہ عمل جس کا تعلق آزاز سے ہو اس حدیث کا تعلق ان تینوں ہی کے ساتھ ہے ابن دقیق العید نے فرمایا ہے کہ علماء نے اس حدیث کو سلسل اسلام کا لقب دیا ہے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے علماء عمومن اس حدیث سے ہی اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو اول ہی سے درست کر لیں الاعمال یہ عمل کی جمع ہے عمل اور فعل کو بعض علماء نے مترادف بتایا ہے لیکن امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرق ہے فعل عام ہے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں پر اس کا اتراک ہوتا ہے بخلاف عمل کی یہ صرف اختیاری پر ہی بولا جاتا ہے مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل وہ ہے جس میں مشقت ہو بخلاف فعل کے کہ اس میں مشقت نہیں ہوتی نیات یہ نیت کی جمع ہے پھر نیت کی علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں اول نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز ہے ورنہ وہ ویسا ہی کھڑا ہے نمبر دو نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا مثلا نیت کے ذریعے زہر اور اثر کی نماز میں فرق کرنا سوم نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اب نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے کسی اور معبود کے لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہی عمل قابل و قبول ہوگا جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو اگر نیت صحیح نہیں تو وہ عمل فاسد اور مردود ہوگا دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا سوال دنیا میں عورت بھی داخل تھی تو پھر عورت کو مشتقل کیوں ذکر کیا محدیسین نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں نمبر ایک مورد حدیث چونکہ ایک عورت ہی کا واقعہ ہے اس لئے خصوصیت سے اس کو بیان کر دیا نمبر دو یہ جواب صاحب مواہبِ لدنیا نے دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انسار نے ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ اپنی جائداد اور مال وغیرہ ان کو دینا چاہا یہاں تک کے بعد انسار نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ میری بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو تناک بیتا ہوں تم اس سے نکاح کر لینا تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ مکہ میں مال اور بیویوں سب کو چھوڑ دو مدینہ میں سب کچھ مل جائے گا مال بھی اور عورت بھی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا نمبر تین عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں اس وجہ سے عورتوں کو خواست طور سے بیان فرمایا بقول اکبر علابادی اکبر نہ دب سکے کبھی بریٹش کی فوج سے اکبر نہ دب سکے کبھی بریٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے تو یہاں پہ یہ حدیث کی جو تشریح ہے وہ سادہ الفاظ میں مکمل ہو گئی تو امید ہے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسل آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ